اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ لوگ سب میں امید کروں گا کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابھی جا رہا ہوں اول فوق اور السف میں آج میری چھٹی تھی تو میں نے سوچا کہ آج کہیں جائیں گھومیں پھریں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو آج میں جاؤں گا بہت ہی زبردست وہ جگہ ہے جہاں پہ آج میں جا رہا ہوں ابھی بس میں روم سے نکلاؤں اور یہ بس میں میٹرو سٹیشن پاس ہی ہے میں بس میٹرو سٹیشن میں بیٹھنے لگوں میں تھوڑا سا آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتا دوں جو اول سوک اور السف ہے جو آج سے جو پرانا دبائی ہے جو چالیس پچاس سال پہلے کا جو دبائی ہے جہاں پہ پہلے کے لوگ رہتے تھے وہ ساری وہ جگہ ہے وہاں پہ ان کے گھر ان کی گلیاں ان کی مارتیں اور جو اول سوک ہے وہاں پہ تمام وہ بزار ہے ٹھیک ہے وہاں پہ دکانے ہیں پرانے زمانے کی اور بہت ہی وہ ایک زبردست ایک وہ جگہ ہے میں لاسٹنے بھی میں وہاں پہ گیا تھا لیکن انپورچنیٹلی میں وہاں پہ بلوگ شوٹ نہیں کر سکا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تو میں نے سوچا کہ میں ابھی دوبارہ جاؤں گا تو آج میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور بس میں یہ میٹرو سٹیشن پہنچ ہی گیا ہوں یہ آگیا جی میٹرو سٹیشن اور برج خلیفہ اس کے بیک پہ ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم اس کے دوسرے وہاں سے گیٹ سے میں ابھی انٹر ہوں گا میٹرو سٹیشن میں میں جاؤں گا اور یہ بس میں پہنچ گیا ہوں میٹرو سٹیشن کی گیٹ پہ یہ ہے جی میٹرو سٹیشن کا گیٹ اور یہاں سے ابھی میں جاؤں گا اور وہ سامنے ہے برج خلیفہ اور یہ سکائی بیو ہوتل تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اول سوک میں تو ملتے ہیں پھر تو ویورز یہ میں پہنچ گیا ہوں بنیاسکیئر اور ابھی میں جا رہا ہوں ابرا سٹیشن کی طرف ابرا کہتے ہیں کشتیوں کو تو ابھی میں ابرا سٹیشن جاؤں گا تو پھر وہاں پہ کشتی میں بیٹھ کے مجھے دوسری طرف جانا ہے پھر وہاں پہ اول سوک اور ال سپ میں وہاں پہ جاؤں گا تو آج کا جو یہ ابھی تک سارا سفر تھا تو یہاں پہ جو دبائی میں رہ کے گئے ہیں یا یہاں پہ رہتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ جو بنیاسکیئر ہے یہ گرین لائن میں ہے تو میں وہاں سے جہاں برج خلیفہ کے پاس سے جہاں میں میں بیٹھا تھا وہ ریڈ لائن تھی تو ریڈ لائن سے بیٹھ کے پھر میں یہاں پہ گرین لائن میں پھر اس کے بعد میں نے یونین سٹیشن سے چینج کی ٹرین تو اب میں یہاں پہ بنیاسکیئر پہنچ رہا ہوں اور اب میں ابرہ سٹیشن کی طرف آگے جا رہا ہوں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تیز دھروپ ہے اور بہت ہی زیادہ گرمی ہے میں اس ٹھائم پاکستان کا جو ویدر ہے وہ میں کافی زیادہ مسکر رہا ہوں اس ٹھائم پاکستان میں کافی زیادہ تھند ہو گئی ہے سننے میں آیا کہ وہاں پہ اے سی اور پنکھے وغیرہ تو بند بھو گئے ہیں اور کافی وہاں بھی انجوئیمنٹ ہے اچھا میں ایک چیز آپ کو علصب کے بارے میں اور بتاتا ہوں علصب میں ایک دو شاپس ایسی بھی ہیں جو پرانا سمان جتنا بھی ہوتا ہے وہ انٹیک سمان جس کو کہتے ہیں پرانے زمانے کی کرنسی تلواریں اور پتھر اور پرانے زمانے کے جو ٹی وی جتنا بھی پرانا سمان ہے وہ سیل کرتے ہیں اور بڑی ہی وہ زبردست شاپ ہے مجھے لاسٹے میں گیا تھا مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی وہ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا وہ شاپ اور اس کا سارا جو ان کا سمان ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو بس اب میں یہ اپراہ سٹیشن تقریباً پہنچ گیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے وہاں بھی سامنے میں نے جانا ہے اور لیکی لی ابھی سگنل گرین ہی ہے ابھی میں یہاں سے جا سکتا ہوں روڈ پار کر سکتا ہوں دوسری طرف جانے کے لیے مجھے ابھی پہلے یہ بٹن دبانا پڑے گا میں بٹن دبایا اور ابھی مجھے وہ سگنل کا ویٹ کرنا پڑے گا سگنل گرین ہوگا تو میں جا سکوں گا دوسری طرف حتا کہ ابھی کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے لیکن نہیں جا سکتے اب وہ سگنل گرین ہو گیا اور اب ہم جا سکتے ہیں دوسری سائٹ ابھی یہ ہم پہنچ گئے ہیں ابرا سٹیشن ہم نے پانی کی دوسری سائٹ پر بھی جانا ہے اور وہ اول ہے ہمیں سارا ایریا بھی آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا بہت ہی خوبصورت ایریا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح بھی ہم ایک کشتی میں بیٹھیں گے اور دوسری سائٹ جائیں گے یہاں سے کشتی میں بیٹھ کے دوسری سائٹ جانے کا ایک درم وہ چارز لیتے ہیں ایک درم کی ٹکٹ ہے ایک درم لوگ اور کشتی میں بیٹھ کے دوسری سائٹ چلے جو تو بس ابھی جاتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ ابھی میں نے ٹکٹ لے لی ایک درم کی اور ابھی میں یہاں میں بوٹ میں بیٹھنے لگا ہوں ابھی میں بوٹ میں بیٹھ گیا ہوں اور اس کے چلنے کا بیٹھ کر رہا ہوں پھل گرمی دھوپ میں بیٹھا ہوں اس ٹائم اور ایسی ہی زیادہ گرمی تھی اور اب بہت زیادہ ہی لگ رہی ہے اور بیٹھ کریں دیکھیں کب تک چلتی ہے یہ میں اسے ٹائم بھی یہاں پہ آیا تھا لیکن اس ٹائم میں شام کو آیا تھا اور آج جو بہت تیز گرمی ہے موسیقی 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 ایک تو یہ لیڈیز چپلوں کا اور ساتھ میں یہاں پہ یہ کپڑوں کی ہٹ پشنز وغیرہ کی ایک سٹال ہے یہاں پہ ایک سائٹ پہ اول سوکا بازار ہے اور دوسری سائٹ پہ یہاں پہ بھی چھوٹا سا بازار ایک ہے اول سوکا لیکن ساتھ ہی یہاں سے یہ رستہ جاتا ہے تو ابھی ہم پہلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ بازار بھی سارا آپ کو میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا موسیقی 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 اسی ہی ہی اس سے ملتک ہے اسی ہی سوچ دیشتہ ہے اس کی تقلیر ساتھ یہ ساتھ ہے اس نے این ایر ملي کی طرح اس نے فرمی کی طرح اس کی طرح اپنی کی طرح جا میں دلاتوں کو تجھو میں ہوں ہوں میں ڈوبائی confusing جانجھرزم انہوں نے کنیکھنی جلدی اور شاندار اپنا تجھو نے اپنا تجھو بہر کیا اور یہ فسرے میں ہے یہ دبائی میں ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی انہوں نے ایک یہ آرٹ پیس انہوں نے تیار کیا اور یہ تقریبا یہ ٹوٹی درم کا سیل کرتے ہیں اور یہ ایجے پارے الان ہے میں اگر پاکستان ہماری خرار کو اندازہ نہیں ہے شکریہ بنا باریا طبا ہے سا ابھی یہ تھا اورڈ سوپ کا بازار اور بس تھوڑا سا ہی رہ گیا اور اس کے بعد ابھی جائیں گے آگے اور وہ بھی میں آپ کو سارا کچھ میں آپ کو بکھاؤں گا وہاں پہ چلتے ہیں پھر آگے آپ سے ملکات ہوتی ہے تینکیو سو مچ گروہ بھائی بھائی موسیقی موسیقی ویوری آپ نے دیکھا آپ انجوائی کر رہے ہوں گے مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے بھائی کافی زیادہ میں انجوائی کر رہوں اور ابھی ایک میں گلی سے گزروں یہاں پہ ایک مندر بھی آگے جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی ریلیجیس شاپیں جو ہندوئیزم کی ہیں وہ یہاں پہ ہیں اپنے ان کی عبادت کے لیے جو بھی یہاں سے ان کی چیزیں ملتی ہیں وہ یہاں سے لے کے ساتھ ان کا مندر ہے تو میں وہاں پہ جا کے ان کے مندر کے پاس تو وہاں پہ شوٹ نہیں کر سکتا تو وہ اللہ نہیں ہے تو باقی میں ابھی یہاں سے گزر رہا ہوں ابھی میں دوبارہ یہاں سے نکلوں گا آگے وہی سمندر والی جگہ پہ سمندر کے ساتھ ساتھ سے ہو کے وہی پرانا ہے وہ جہاں پہ ان کے گھر ہیں اور وہ جو ان کی پرانا ایریا ہے وہاں پہ بھی میں جاؤں گا گرمی ہے موسیقی 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 ویورز یہ ہم پہنچ گئے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو ان کے گھر وغیرہ ہے اور یہ علاقہ شروع ہو گیا ابھی ہم یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ آکے ایسا فیل ہوتا ہے اگر آپ کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ جیسے پرانی اللہ دین کی موویز میں جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ انسان کھوم رہا ہے بس ایک چراخ کی کمی ہے اور باقی ایریا بلکل ایسا ہی ہے اللہ دین کی موویز کی طرح اور بہت ہی لیکن خوبصورت ایریا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے کے جو یہاں پہ لوگر بھی یہاں پہ رہتے تھے اور کس طرح رہتے تھے ابھی تک انہوں نے دوبارہ اس کو رینویٹ نہیں کیا اسی طرح رکھا گیا تاکہ لوگ وزیٹرز یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے انجوائے کر سکیں اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں مجھے سامنے ایک چراغ ہے وہ بھی مل گیا بس اس کو رگڑنے کی دیر ہے یہ لینچی بیورز یہاں پہ ہمیں تین قسم کے چراغ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ دین کا علاقہ تتھائی اور ساتھ یہاں پہ ہمیں تین چراغ بھی ملتے ہیں ہم تین چراغوں کو رگڑیں گے اور تینوں چراغوں میں سے تین جن نکلیں گے جو ہماری تین تین خواہشیں پوری کریں گے لیکن ابھی ہم ان کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے وہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے جنہوں کی ویڈیو بنانا ابھی ہم یہاں سے ان کو انگنور کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں